مریاں جفلو جوانوی کے جنڈے آنوے بے شمشی کے جنڈے مریاں 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 شبا متر مریاں مریاں عجب اس کو بھیجنا چاہتے ہیں ہماری ریاست کے لئے لڑنے کے لئے ہماری ریاست کے حقوق کے لئے لڑنے کے لئے ہماری ریاست کے پہچان کو برقرار رکھنے کی تھی ہماری ریاست کے سامنے جو انتہان آنے والا ہے جو مشکلات آنے والے ہیں جن ساجشوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا ان کا اس الیکشن کے دوران ہمیں پتہ چلی گیا آج بہت سارے ایسے طاقتیں ہیں جو جمہو کشمیر کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی شناکت جمہو کشمیر کی پہچان جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن جو ہم نے وراست میں حاصل کیا ہے اس کو نقصان کرنے کے لئے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں چاہے وہ اس ملک کا وزیراعظم ہو جو ہر تقریر میں اس ریاست کو گھنکی دیتا ہے نام سے ہماری جماعت کو پکارتا ہے نام سے ہماری قیادت کو لڑکر آتا ہے اور کہتا ہے وہ ہمیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے پہلے تو موڈی صاحب تئیس میں کو آپ کامیاب ہو جائیے پھر ہم دیکھتے ہیں نام آپ ہمارا کیا بیلانٹ سکتے ہیں ابھی تو آپ کی حالت کمزور ہے جناب آپ تو نکلے تھے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اکیلے ہر کسی کا مقابلہ کر رہے ہو لیکن آپ نے اتنے لوگ اپنے ساتھ جمع کیے ہیں کہ آج اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تو کمزوری کس کی ہے مضبوطی کس کی ہے وہ تئیس میں کو پتا چل جائے گا لیکن اتنا تو ضرور مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہماری تقریروں سے وہ بھگلا گئے وہ بھگلا گئے چاہے کچھوڑا کی ان کی تقریر ہو چاہے جمع کی ان کی تقریر ہو نام سے ہمیں پکارا اور نام سے ہماری تقریروں کا جواب دیا ہم اتنے چھوٹی سی جواب مشکل سے اگر ہم تمام سیٹے جیت جائے تو چھے سے زیادہ امیدوار ہم کبھی لوگ سب ہمیں بیج ہی نہیں پاتے اور اس ملکہ وزیراعظم ہماری تقریروں کا جواب پر اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنی مضبوط جبے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کتنا ان کو ہلانا ہوا ہے لیکن جواب ان کو دینا چاہیے کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر الیکشن میں اپنی تقریر بدل دیتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو الگ الیکشنوں میں الگ الگ بات کرتے ہیں موڈی صاحب جو تقریر میں نے بانڈی پور میں کی وہ کوئی نئی بات نہیں تھی لگاتار چھے انوے کے بعد جتنے بھی الیکشن نیشنل کانفرنس میں لگے ہیں ہم نے انہر الیکشن میں اپنے منشور میں اس بات کا لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم جمہور کشمیر میں اندرونی خود مختاری کو پھر بہار کر کے رکھیں گے اگر آپ کو ہاتھ میری بات پہ اعتراض ہیں تو یہ اعتراض آپ کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا جو منسٹر آج میرے خلاف فیس بک پہ لکھتے ہیں ان منسٹروں کے ساتھ تو میں نے واجبائی صاحب کے وقت میں کام کیا دوہزار میں جب میں واجبائی صاحب کے ساتھ وزیر تھا تب ہم نے اندرونی خود مختاری کا ریزنیوشن دو تہی بہومت کے ساتھ ٹو تھر مجورٹی کے ساتھ اسیمبلی میں اور ٹاؤنسل میں پاس کر آکے یہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تب میری باتوں کے ساتھ آپ کو اعتراض کیوں نہیں تھا آج اعتراض کیوں بینٹی سے کو اگر کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کی مدولت حقیقت یہ ہے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے پینتی سے کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا جب تک کہ نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے نیشنل کانفرنس کے ایمیلیوں نے اسیمبلی میں ان سے کہا کہ مہدرمہ اس ریاست کو خطرہ ہے کچھ لوگ انعالت کے ذریعے ہمارے خصوصی پوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بچانا آپ کا فنس ہے لیکن اقتدار کے نشے میں وہ اتنا چھوم رہی تھی کہ وہ ترس سے مس نہیں یہ کہ پہلا ووٹ پڑھنے سے پہلے گورنر صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ الیکشن کون جیتے گا اور کون ہارے گا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا بائیکار کے ذریعے ان طاقتوں کو ہم مضبوط کرتے ہیں جو اسی طرح الیکشن میں جوری اور دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں عزت سے اور طاقت سے اپنے نمائندے جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو اس ایوان میں بھیجنا ہے تاکہ یہ ہاں وہاں پہ ہماری نمائند بھی کریں کہ بے روزگاروں کے لئے روزگار اور ریاست میں ترقیاتی کام کاج میں تیزی لانے کے لئے اور اس سمی فائنل کے بعد انشاءاللہ جب فائنل ہوگا تو اس میں بھی ہم ٹوٹ پڑھ کے اس الیکشن میں حصہ لے کے انشاءاللہ اپنی حکومت بنا کے اپنی حکومت بنا کے اس ریاست کو اس نجات سے بہار نکالنے کا کام کریں گے کہ تم ٹوٹ جاؤگے مگر ہندوستان ٹوٹے گا نہیں تم ہم پہ اوپی اوٹھاتے ہوں یہ کہتے ہوں کہ اپنی اللہ ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں ارے ہم ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہندوستان ہوتا ہی نہیں یہ شکر کرو بیاد کرو موڈی چیانوں میں میں جب کوئی تیار نہیں تھا چلنے کے لیے تو یہ شخص فاروک عبداللہ سے کہتے ہیں اور نکلا اگر کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کلیکچر نہیں لڑے گے میں نے کہا کب تک اس قوم کو مرتے ہوئے دیکھو گے کب تک اس قوم پہ ظلم ہوتے دیکھو گے اس قوم نے بہت ظلم اٹھائی ہے اس کو اس قوم سے نکالنا ہے چودی رمضان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب میں ان کے ہندوارے کے علاقے میں گیا جہاں ہمارے غلام رسول صاحب جو ایم ایل سی تھے اسے شوا دی گئی ہر پیار کا یہ اللہ کا گھر محجد جلا دو اس نے کہا میں مرنا قبول کروں گا مگر اللہ کے گھر کو جلنے نہیں دو گا میرے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ بی جی پی کے ساتھ میں نے کہا بھائی سام میں حس بطال میں کچھ نہیں آتا ہوں میرے ایسے کچھ تعلق رہی ہے جنہیں جیتاں ان سے بات کرے میں میں نہیں ہوں وہ مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ بھومہ رونی کے ساتھ سونے ان جماعتوں کو پسند نہیں کیا کہ خبردار ہم نے اٹھ سے ہاتھ نہیں ملانا جن کے پاس مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے کہ کشمیر مچ جاؤ آپ کا خبر رہے کہے کشمیر سے کچھ چیز خریدو مت کمر لات مچ جاؤ اور آپ اس کو کچھ نہیں کہو اور پھر کہو کہ کشمیر کو ہے ہندوستان کا اپنے آنگ ہے unsuperable بات ہے اگر یہ آپ کا حصہ ہے تو آپ آئے کیوں نہیں کشمیر میں بھی تقریر کرنے ہم بھی سنتے آپ کون سے موقع بھکتی کیا ہے کیونکہ ان نے ہم سے انساب نہیں کیا کوئی انساب نہیں کیا اسی ہزار کروٹ انہیں پر کہا ہے کہ میں دی رہا ہوں کہا ہے وہ اسی ہزار کروٹ ہماری سرخوں کی حالت دیکھو ہمارے بیکار بچے اور بچوں کی حالت دیکھو ہمارے ہاؤس پر والوں کی حالت دیکھو شکارہ والوں کی حالت دیکھو جو کل ملو اور پہل گاؤں میں وہ گوڑی والے ان کی حالت دیکھو موڈی ہمیں تم پہ نہیں ہے ہمیں اللہ کا بروس ہے مجھے کرو ہم پہ دباؤں ڈالنے کی اور پھر یہ کہو راجنات سنگی ہم ساگت کانون بنائیں گے ایک بڑھاؤ تمہارے بڑے کانون بنے مگر تم ہمارے دل نہیں جیت سکیں دل جیتے نہیں جاتے ہیں بیلٹ گن سے دل نہیں جیتے جاتے ہیں ساگت بند کرنے سے دل نہیں جیتے جاتے ہیں نا انسامی کرنے سے اور پھر کہتے ہو کہ ہم ہیں جو وفادار نہیں ارے ہم وفادار نہیں تم بھی تو دلدار نہیں اب دکھایا تم نے کھٹمہ میں جو ہوتے ہو اہاں دندن آتے ہو دلہ ہیدھر آتے ہیں دندن آمنا ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں تم تو کہتے ہوگا توٹنگ ہے کھٹمہ میں جو ٹھوڑٹنگ ہے کھٹمہ میں جتے ہوگا توٹنگ ہے ہماروں چوسائے بانی شیمان اس کے چلتا